فرماتا ہے لیکن ساتھ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس نشکری اور قفرانِ نحمت کی تردید بھی کرتا ہے اور نہ کرنے والوں کو بھرپور شکوہ بھی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الادیات میں فرمایا ہے وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودَ کہ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ ویسے انسان اللہ کا بہت ہی نشکرہ ہے وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودَ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ نَشَخِید اور ویسے انسان اس بات پر گوابی ہے اس کو اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ میں اللہ کی نشکری بھی کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وَإِنَّ الْرَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكَرُونَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں پر بہت زیادہ فضل فرمانے والے لیکن اکثریت کا طریقہ اور وطیرہ کیا ہے کہ ان میں سے اکثریت اللہ کا شکر نہیں کرتی اور وہ کیسے کیسے نعمتیں دیتا ہے سورہ عراف کی آیت نمبر سیونٹین میں تو اس نے وضاخت سے فرما دی سُمَّ لَآتِيَنَّكُمْ سُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَيْيَمِينِهِمْ وَعَنْشِمَالِهِمْ کہ پھر میں ضرور ان کو دوں گا ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے دائیں ان کے بائیں لیکن ان کا حال کیا ہوگا کہ تم ان میں سے اکثروں کو شکر کرنے والا نہیں پاؤ گے اور واقعی اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اللہ کے انعامات ہی انعامات کو پاتے ہیں اس کی نعمتوں ہی کے امبار پاتے ہیں اور اکثریت اللہ کی ناشکری کرنے والی اللہ کی شکر گزاری سے باز آنے والی ہے اس نے قرآن میں فرما دیا وَقَلِيلُمْ مِنِ بَعْدِيَ الشِّقُورِ میرے بندوں میں سے بڑے تھوڑے ایسے ہیں جو شکر کر کے زندگی گزارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں چار چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو حدیث کے الفاظ پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو جوانی کا بڑھاپے سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے جوانی کا بڑھاپے سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے موسیقی